اگلا سوال ہے کیا پوتے کیلئے وراثت میں حصہ ہے اگر والد کا پہلے انتقال ہو گیا تو اس کی مدد کیسے کی جائے دیکھیں سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک پوتا جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو دادا کی جاداد میں اس کا حصہ ہے کی نہیں تو دیکھیں پوتے کا دادا کی جاداد میں کبھی حصہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو دادا کی پرابٹی میں کوئی حصہ نہیں ہے نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حصہ ہے تو دونوں شکلیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کب پوتے کو دادا کی جعداد میں حصہ ملتا ہے کب نہیں ملتا ہے تو دیکھئے پوتے کو دادا کی جعداد میں حصہ ملنے کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کے باپ کا انتقال ہو گیا دادا اس کا ہے اور اس کے باپ کے کوئی بھائی نہیں تھے بہن ہو یا نہ ہو بھائی نہیں تھے تو ایک آدمی کے اببہ کے بھائی نہیں تھے یعنی اس کے دادا کے دوسرے بیٹے نہیں تھے بیٹیاں ہو یا نہ ہو اس سے لینا دینا نہیں اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے صرف ایک ہی بیٹا تھا ایک لوتا بیٹا تھا جو مر چکا تو اس کیس میں جو پوتے ہوں گے ان کو حصہ ملے گا ایک دادا ہے اس کا بیٹا مر گیا اگر اکیلا بیٹا تھا باقی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا نہ کوئی دوسرا بیٹا تھا نہ دوسری کوئی بیٹی تھی یعنی جو پوتے ہیں اس کے اببہ صرف تھے ان پوتوں کے نہ تو کوئی چچا تھے نہ کوئی پھوپ ہی تھی کوئی نہیں تھا صرف اس کا باپ تھا مر گیا تو بھی حصہ ملے گا یا یہ ہے کہ پوتوں کا باپ مر گیا اور اس کے دادا کے دوسرے بیٹے نہیں تھے بیٹیاں تھی تو بھی ملے گا پوتوں کو اس کیس میں بھی پوتوں کو ملے گا تو یہ ایسی حالت ہے جس میں پوتوں کو ملتا ہے کہ جب دادا کے ایک ہی بیٹے تھے وہ مر گیا ان کے بچے ہیں پوتے بن رہے ہیں تو ان کو حصہ ملے گا اگر دادا کے دوسری مذکر اولاد نہیں ہے میں پوتوں کو ملے گا یہ شکل ہے پوتوں کو حصہ ملنے کی لیکن دوسری شکل ہے کہ پوتوں کو حصہ نا ملنے کی یعنی جو لازمی حصہ ہوتا وہ نا ملنے کی وہ یہ کہ ایک شخص کے باپ کا انتقال ہو گیا اب اس کے باپ کے دوسرے بھائی بھی تھے بھائی مذکر اولاد تھے بہن سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے باپ کے بہن سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن بھائی سے فرق پڑتا ہے تو دادا کے اگر دوسری مذکر اولاد زندہ ہے تو اس کیس میں پوتوں کو نہیں ملے گا اس کیس میں پوتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا یعنی جو لازمی شیئر ہوتا وہ ختم ہو جاتا ہے دادا جب مرے گا تو اس کی جائداد میں اس کے پوتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی جائداد میں جو حصہ دار ہوں گے وہ دادا کے جو بیٹے زندہ ہیں وہ ہوں گے اور اس کے ساتھ جو بیٹیاں ہوں گی اگر ہوں گی تو ہوں گی نہیں ہوں گی دوسرے لوگ کو جو اس کے مستحقے ہوں گے ان کو ملے گا لیکن پوتے اس وارسین کی لشت سے باہر ہو جائیں گے البتہ یہ جو دوسری شکل ہے اس میں ایک دوسرے طریقے سے اگر دادا چاہے تو پوتوں کی ہیلپ کر سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر پوتے کے اببہ مر گئے دادا زندہ ہے تو دادا تو دیکھ رہا نا کہ میری نظروں کے سامنے بچے اتیم ہو گئے اور اس کا باپ مر گیا اور دادا کو یہ معلوم ہو کہ اگر میں مروں گا تو میری پروپٹی جو ملنے والی تھی میرے بیٹے کو بیٹا مر گیا اب بیٹے کو نہیں ملے گی اس کے بچوں کو نہیں ملے گی نہیں میرے پوتوں کو نہیں ملے گی تو اس کیس میں دادا اگر چاہے تو ون تھڑ مال کی وسیعت کر سکتا ہے جو کہ اس کے پوتے وارس نہیں ہیں اور غیر وارس کے لیے کوئی بھی آدمی وسیعت کر سکتا ہے چاہے وہ پڑوسی ہو چاہے وہ کسی اور گاؤں کا کسی اور علاقے کے رہنے والا ہو تو جو وسیعت آدمی ایک تھڑ پرسن کے لیے کر سکتا ہے دور بسنے والے کے لیے کر سکتا ہے تو جو اپنی نسل کا ہے جو پوتا ہے انہیں کے لیے کر دے تو بہت اچھی بات ہے تو جو لازمی کنیکشن ہوتا ویراسط کا وہ تو کٹ جاتا ہے اس دوسری شکل میں لیکن ایک دوسرے ذریعے سے اگر دادا چاہے تو ان کو دلا سکتا ہے بلکہ وہ زیادہ بھی دلا سکتا ہے یعنی اور بیٹوں سے بھی زیادہ اس کو مل سکتا اگر دادا چاہے تو ون تھڑ کبھی کبھی بیٹوں سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے تو دادا اگر چاہے تو وہ پوتوں کو دلا سکتا ہے تو جو یہاں پوچھا گئے کہ پوتوں کی مدد کیسے کی جائے تو مدد اگر کرنی ہے دادا اگر چاہے تو یہ اس کے پاس یہ حل ہے کہ وہ وسیعت بنا کے ون تھڑ ان کو دلوا سکتا ہے لیکن یہ واضح رہے کہ اگر دادا نے وسیعت نہیں بنائی تو پھر ان پوتوں کو اس کیس میں نہیں ملے گا اس لئے دادا کو جا کے سمجھانا چاہے کسی بھی فیملی میں ایسا کیس ہو جائے کہ باپ مر جائے دادا زندہ ہے دوسرے اس کے چچا بھی موجود ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا کننکشن ٹوٹ چکا ہے اب کسی اور ذریعے سے اس کو دلوانے کی بات کرنی چاہیے جا کے فیملی والوں سے بات کرنا چاہے اس کے دادا کو سمجھانا چاہے کہ بھائی یہ جو تمہارے پوتے ہیں ان کو نہیں ملنے والا شریعت کی روح سے لیکن یہ دوسرا راستہ وسیعت آپ وسیعت بنا دو اس سے پہلے کہ یہ آپ کی موت ہو آپ وسیعت بنا دو گے تو ان کو مل جائے گا تو سمجھانا چاہیے بتانا چاہیے لیکن اس سب کے باوجود بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے سمجھایا نہیں اسے پتا نہیں تھا یہ سمجھانے کے باوجود بھی اس نے وسیعت بنانے سے انکار کر دیا تو پھر ان پوتوں کو نہیں ملے گا اور اس شکل میں یہ اتراز ہوتا ہے لوگ اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی پوت کو کیوں محروم کر دیا تو اس کا جواب علماء کی طرف سے ایک کیا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے وراثت سے محروم ہو گیا لیکن وسیعت سے دے سکتا ہے لیکن بھئی اگر دادا وسیعت بھی نہ کرے تب تو اتراز پھر واپس آ جاتا کہ وسیعت آپ گن پائنٹ پہ تو نہیں لے سکتے اگر دادا بولے میں وسیعت نہیں کرتا ہوں تب تو اس کو نہیں ملے گا تو اس اتراز کا کیا جواب ہے تو اس کے جواب کے طور پر میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وراثت میں جو مال بڑھتا ہے وہ کیا دیکھ کر بڑھتا ہے یہ جاننا ضروری ہے دیکھیں ایک مال بڑھتا ہے زکاة کا اور ایک مال بڑھتا ہے وراثت کا زکاة کا جو مال بڑھتا ہے وہ غریبی دیکھ کے بڑھتا ہے محتاجگی دیکھ کر بڑھتا ہے ضرورتمندی دیکھ کے بڑھتا ہے یعنی زکاة کا مال صرف ان کو دیا جاتا ہے جو غریب ہیں نادار ہیں کمزور ہیں ظاہر ہے کرولپتی کو خوشحال کو زکاة کمان نہیں دیا جاتا ہے لیکن ویراست کا سسٹم ہی الگ ہے لوگ ویراست میں اعتراض کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ زکاة والے نظریہ سے دیکھتے ہیں یہ امیر ہے یہ غریب ہوگئے ان کو تو ملنا چاہیے ویراست کا جو مال ہے وہ بلٹ ریلیشن پر ملتا ہے اس میں امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی ہے پار ایجامپل میں آپ کو بتاؤں ایک شخص مر گیا اس کے دو بیٹے ہیں ایک بیٹا صرف دو بیٹے ہیں باقی کوئی نہیں ہے ایک بیٹا عرب پتی ہے اس نے اپنے پیسے سے کمیا عربوں کا مالک ہے اور دوسرا بیٹا اس کے پاس لاکھوں کی عامدنی بھی نہیں ہے اور باپ نے جو چھوڑا ہے وہ صرف ایک لاکھ رپیہ ہے مالک ہے ایک آدمی مر گیا وہ صرف ایک لاکھ کی پرابٹی چھوڑ رہا ہے اس کے دو بیٹے ایک بیٹا عربوں میں کھل رہا ہے اور دوسرا بیٹا اس کے پاس لاکھوں بھی نہیں ہے تو اب دنیا کو کیا لگے گا کہ یار یہ آدمی مر گیا اسی لاکھ روپی چھوڑا ہے تو اس گریب کو دے گا نا چاہیے اور جو یہ عرب پتی ہے اس کو لاکھ روپی لے کے کیا کرے گا لیکن یہ دنیا کہہ سکتی اسلام کا قانون نہیں کہتا اسلام کا قانون کہتا ہے کہ اس کیس میں بھی جو ایک لاکھ ہے وہ ففٹی ففٹی پٹے گا پچاس ہزار عرب پتی کو ملے گا پچاس ہزار اس گریب کو ملے گا جس کے پاس لاکھوں بھی نہیں ہے یہاں کوئی بھی اس کی گریبی کی دہائی دے کر یہ نہیں بول سکتا کہ یہ انصاف کے خلاف ہے تو یہ بات آپ سمجھیں کہ ویراست کا جو مال بڑھتا ہے وہ بلٹ ریلیشن کو دیکھ کے بڑھتا ہے اس میں گریبی نہیں دیکھی جاتی ہے امیری نہیں دیکھی جاتی لوگ کہتے ہیں یہ یتیم ہو گیا روڈ پر آگے اس کو اور ملنا چاہیے اور ملنا چاہیے اس کا دوسرا راستہ ہے آپ غریبی پہ ترس کھا رہے ہیں غریبی کو دور کرنا ہے تو اس کے لئے زکاة کا سسٹم اسلام میں لیکن یہ جو ویراست کا مال ہے یہ صرف بلٹ ریلیشن پہ بٹے گا اس میں گریبی کمزوری اور کون اوپر ہے کون میں چاہیے یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ پہلا جواب ہے اس لئے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس سسٹم پہ اللہ کا سسٹم ہے خونی رشتہ تو جب ایک شخص کا اپنا بیٹا موجود ہوتا ہے تو خونی اعتبار سے یہ قریب ہوتا ہے اور پودہ دور ہوتا ہے تو جو قریب ہوتا وہ لیتا ہے جو دور کا ہوتا وہ نہیں لیتا ہے یہ سسٹم ہے ویراست کے مال بٹنے کا کہ وہ غربت کو دیکھ کر نہیں بلکہ غربت کو دیکھ کر اور رشتوں کو دیکھ کر بٹتا ہے یہ کسی کے چھوٹے بڑے کو دیکھ کر نہیں بٹتا یہ پہلی بات ہے دوسری بات اور آخری بات اس پر میں جواب ختم کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت میں دنیا میں بھی ہم اگر غور کریں تو یہی کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے وراست میں کیا ہے یعنی ہم ذمہ داریاں جو باٹھتے ہیں وہ بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں پر نہیں ڈالتے فرض کیجئے کہ ایک آدمی بیمار ہے اس کے دو بیٹے تھے جن میں سے ایک مر چکا اس کے پوتے موجود ہیں اور دوسرا بیٹا زندہ ہے یا تین بیٹے تھے کسی کے ایک بیٹا مر گیا اس کے اولاد موجود ہیں یتیم بچے موجود ہیں اور دوسری اس کے اولاد موجود ہیں وہ آدمی بیمار ہو گیا تو اب دنیا کس سے جا کے بولے گی اپنے اببہ کا علاج کراؤ ظاہر ہے کہ لوگ اس کے بیٹوں سے جا کے بولیں گی کہ تم اپنے اببہ کا علاج کرو کوئی جا کے یتیم بچوں سے نہیں بولے گا پوتوں سے نہیں بولے گا کوئی نہیں کہے گا پوتوں سے کہ تم اپنے دادا کا علاج کیوں نہیں کرا رہے ہو دنیا جا کے بیٹوں کو پکڑے گی کہ بیٹے تمہارا باپ بیمار ہے جا کے اس کا علاج کراؤ اس کے بیٹے موجود ہیں تو بیٹوں پر ذمہ داری پوری دنیا ڈالے گی کہ تم اپنے اببہ کے علاج کراؤ اس کی پوتے سے کوئی نہیں کہہ گا کہ پوتے جاؤ اپنے دادا کے علاج کراؤ البتہ اگر پوتا بھی آگے بڑھ کے حصہ لہنا چاہے علاج میں تو اچھی بات ہے لیکن دنیا اس پر ذمہ داری نہیں ڈالے گی بیٹے موجود ہیں تو اب پوتے کیوں جائے علاج کریں بیٹے علاج کریں پوتے آگے بڑھے تو اچھی بات ہے لیکن کوئی فوس نہیں کرے گا کہ پوتے تم بھی جا کے علاج کراؤ بیٹوں کی ذمہ داری ہوتی تو وہی تو اللہ تبارک پتالہ نے بھی کیا ہے کہ جب ایک آدمی کے بیٹے موجود ہیں تو ان کا مال ان کو دے رہا ہے پوتوں کو نہیں دے رہا ہے البتہ اگر دادا پوتوں کو دینا جائے اپنی طرف سے تو اللہ منہ نہیں کر رہا ہے تو جو قانون ہم دنیا میں لے کے چل لیں وہی قانون تو اللہ نے بنا ہے اس میں اعتراض کی کیا بات ہے دنیا میں ایک بندہ بیمار ہوتا ہے ہم اس کے بیٹوں پر ذمہ داری ڈالتے ہیں علاج کرانے کی نہ کہ اس کے پوتوں پر یعنی تین بیٹوں میں سے ایک بیٹا مر گیا اس کے پوتے ہیں تو ہم پوتوں سے جا کے نہیں کہتے کہ تم بھی جا کے علاج کراؤ کیونکہ یہ تمہارے مرے ہوئے باپ کا بھی باپ ہے نہیں بلکہ جو اس کے بیٹے زندہ صرف وہ علاج کرواتے ہیں پوتے نہیں کرتے ہیں تو اللہ بھی وہی کر رہا ہے کہ اگر اس کے زندہ بیٹے ان کو حصہ دلا رہا ہے اور جو بیٹا مر چکا اس کے بچوں کو کٹ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے بچے کیونکہ دور ہو گئے جب قریبی موجود ہے تو دور کے نہیں رہیں گے تو جیسے دنیا میں ذمہ داریاں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں کہ جب قریبی بیٹے موجود ہیں تو ذمہ داری ان کی بنتی ہے نہ کی پوتوں کی تو ایسے جب حصہ لینے کی باری آئے گی تو جب قریبی بیٹے موجود ہیں تو ان کو حصہ ملے گا نہ کی دور کے پوتوں کو تو یہ دوسری بات ہے اس اعتراض کے جواب میں خلاصے کلام یہ ہے کہ میرے بھائیو پوتوں کو کبھی حصہ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے کب ملتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا اور کب نہیں ملتا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ جب نہیں ملتا ہے تو اس میں بھی ایک راستہ ہے اس کو دیا جا سکتا ہے لیکن یہ راستہ اجباری نہیں ہے آپ مجبور نہیں کر سکتے ہیں اور مجبور نہ کرنے کا نتیجہ امید ہے کہ آپ کے سوال کے جواب ہو گیا ہوگا